آرمی چیف آرمی چیف پاکستان حافظ سید جنرل آسم منیر صاحب ان کو نظر بند کر دیا گیا ان کو محسور کر دیا گیا مسکت امان اور وہ کئی کئی گھنٹے تک ایک کمرے کے اندر آرمی چیف بیار و مددگار پڑے رہے انہیں کوئی بچانے والا چھڑوانے والا نہیں تھا یہ کتنی امپورٹن خبر ہے اس صدی اس قدر بے غیرت جنرل پاکستان کی پچھتر سالہ ہسٹری میں نہیں آئے جو آسم منیر کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جنرل محمد سعید اس وقت جو ہے وہ جو میں نے ٹویٹ کر رہا تھا اس کے اگر آپ اس کے تناظر میں آپ دیکھیں with reference to that tweet sir basically یہ بات ہے کہ there are deep divisions inside the پاکستان آمی جو کہ پاکستانی آرمی شاید admit نہ کرنا پسند کرے کہ نساب ایسا تو ہے ہی نہیں جناب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور انڈینز ویسی جیلیس ہیں کیونکہ ہماری فوج نمبر ون ہے ورلڈ میں اور ہماری فوج نے پوری دنیا فتح کر پاکستان کے نئی آرمی چیف آسی مونیر جب سے اپنے پدبھار کو سنبھالا ہے تب سے لگتا ہے کہ ان کی کنڈلی میں سنی پالتھی مار کر بیٹھ گیا ہے اس لیے ان کی بیجدی کے اوپر بیجدی ہوتی جا رہی ہے یہ حق کیسے اور کب بیجدی ہوئی آئیے سنتے ہیں آرمی چیف آرمی چیف آرمی چیف پاکستان حافظ سید جنرل آسی مونیر صاحب ان کو نظر بند کر دیا گیا ان کو محصور کر دیا گیا مسخت امان امان کے دہلوکمت مسخت میں آرمی چیف جاتے ہیں اور پاکستان کے جو ambassador ہیں ناظرین وہ ان کو وہاں سے محصور کر دیتے ہیں ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں وہ ان کو کسی سے ملنے نہیں دیتے پاکستان کے آرمی چیف کو کس نے نظر بند کیا پاکستانی سفیر نے جو کہ مسخت میں امان میں تائنات ہیں ان نے ان کو کمرے میں بند کر دیا آرمی چیف نے کہا کہ میں خطاب کرنا چاہتا ہوں میں یہاں کے لوگوں سے پاکستانیوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں لیکن ambassador صاحب نے ان کو نظر بند کر دیا اور وہ کئی کئی گھنٹے تک ایک کمرے کے اندر آرمی چیف بیار و مددگار پڑے رہے انہیں کوئی بچانے والا چھوڑوانے والا نہیں تھا یہ کتنی امپورٹن خبر ہے اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہے اور یہ دی ہے میجر ریٹائر آدل راجہ صاحب کوئی خدا کا خوف کرو یا کہ یہ وہاں پہ گیا تو اس کو کسی بھی طور کے اوپر امان گورنمنٹ کی ہدایات کے اوپر وہاں پہ جو پاکستان کے امبیسیڈر ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ محسور رہیں گے جہاں پہ یہ رہ رہے تھے جس ہوتل میں ان سے باہر نکلنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی اس کو آسمونیر مستری کو اور آسمونیر مستری نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو اکٹھا کریں میں ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں اس کی بھی جو ہے وہ امبیسیڈر نے اجازت نہیں دی کیونکہ امان کے حکام نے اس بات کی اجازت نہیں دی اور اس کو ڈک کے رکھا گیا جتنے بھی تین دن یہ وہاں پہ رہا ہے اس کو ڈک دیا گیا تھا اس کی اتنی اوقات ہے پاکستان سے باہر بھی اس کی اتنی اوقات ہے پاکستان میں جو اس کی اور اس کے جرنیلی ٹولے کی جو پاکستان کے اوپر قابض ہے اس کی اوقات تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے اس قدر بے غیرت جرنیل پاکستان کی پچھتر سالہ ہسٹری میں نہیں آئے جو آسمونیر کو اس وقت سپورٹ جو میں نے ٹویٹ کر رہا تھا اس کے اگر آپ اس کے تناظر میں آپ دیکھیں with reference to that tweet سر بیسکلی یہ بات ہے کہ there are deep divisions inside the پاکستان آمی جو کہ پاکستانی آر بھی شاید admit نہ کرنا پسند کرے کہ نساب ایسا تو ہے ہی نہیں جناب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور انڈینز ویسی جیلیس ہیں کیونکہ ہماری فوج نمبر ون ہے ورلڈ میں اور ہماری فوج نے پوری دنیا فتح کر رکھی ہے اس لیے بھارتیوں کو جیلیسی ہوتی ہے وہ ہم سے جلتے ہیں تو یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں سر فیکٹ آف دا میٹر ہے is that جو جنرل سلمان تھا core commander ٹھیک ہے سر اس کو اسی کے آرمی چیف نے فساد دیا سر جو qrfc quick reaction force ہم لوگ ہمارے انڈیا میں اس کو qrt بولتے ہیں quick reaction team تو quick reaction team وہاں پہ کہتے ہیں کہ 30 پہنتیس ہوا کرتی تھی آس پاس ان ویریس اور ایک قریب platoon strength کی ہوتی ہے 30 پلس ایک infantry platoon strength کی وہ گاہت تھی سر آپ سمجھ لیجئے کہ core commander کا گھر سر کسی گاؤں جنگل دیہات میں تو ہوگا نہیں core commander کا گھر تو بیچوں بیچ ہوگا تو آس پاس کی military police بھی ہوتی ہے سر core commander کے گھر کے پاس qrts بھی ہوتی ہیں اس کو پاکستانی qrf بولتے ہیں same thing different nominclature اور 30 گاڑی یہاں مطلب کہ there will be at least 2 or 3 vehicles ہے 30 بندوں کو لے جانے کے لئے ایک pick up میں تو نہیں آسکتے 30 بندے ایک up میں 5 سے آئیں گے باقی تو پیچھے آپ کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہوگی اور بڑی گاڑی میں اگر آپ کے 25 لوگ بھی آئیں گے at least 3 vehicles to work qrt at least میں کہہ رہا ہوں right at least you'll have one junior officer there کسی نے بولا کہ don't respond لوگ کہتے ہیں کہ جنرل سلمان call کرتے گا کسی نے phone نہیں اٹھا ہے he kept on calling people کسی نے phone نہیں اٹھا ہے ان کی پتلون اٹھائی تو یہ جو ہے سر there is deep descent within the پاکستان آمی جو officers کی wives ہیں they are کیسر سلمان ہے اور کیسر سلمان نے ہی اس کے انڈر جی ایس ایف آتی ہے جو کہ غائب تھی سارے کے سارے اس دورانیے کے اندر اور وہ کیوں غائب تھی کیونکہ چاہتے تھے اب یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کو مار دیا جائے جو کہ چیف جسس عمر اطاب بندیال کے رشتدار ہیں اور اس ان کی بیٹیوں کا ریپ تک انہوں نے پلان کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا تاکہ آگے جا کے اس تمام کا ملبع عمران خان اور پی ٹی آئی پر ڈال کے ان کے اوپر شدید ترین کریک ڈاؤن کیا جائے اور اب بھی وہ آرمی ایٹ کے تحت ان کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں جگہ ان کو نہیں مل رہی خواہشات بہت بڑی بڑی ہیں پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ جوا کھیلا جا رہا ہے ثبوت کیا ہے ایک دفعہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں سنیے گا پہلے لاہور میں ایک لیفٹرین کرنل رینک آفیسر جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے یہ پہلے سن لیں اس کے بعد آپ کو یہ بھی ثبوت دیں گے خاموش ذرائع کی جو اس وقت تزدیق میں ہوئی ہے ایک اور آڈیو کلپ ہے جو چیف کے دربار سے متعلق ہے اور اس آفیسر کا نام کیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہونے کے ساتھ وہ آپ کو بتائیں گے اور آپ عوام الناس کو یہ بتائیں گے عزیز آنے من کے خاموش مجاہد آپ خاموش نہیں ہیں اور اپنی خاموشی توڑنے کی ان کو کس قدر قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پہلے لاہور کا جو واقعہ ہوا جس میں کور کمانڈر کو مارنے کی کوشش کی گئی کیونکہ کور کمانڈر جنرل سلمان پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوا کے ریٹارمنٹ کے بعد جب سے سینہ کے پرموح کا پدبھار سمحلہ ہے تب سے وہاں کی آرمی دو گھٹوں میں بٹ گئی ہے ایک گھٹ عمران خان کا سمرتھک کر رہا ہے اور دوسرا جو عمران خان سمرتھک نہیں کر رہا ہے وہ برطمان آرمی چیف کا سمرتھک بن گیا ہے جب وہ امان میں پہنچے تو امان میں جتنی بھی پرواسی پاکستانی ہیں وہ عمران خان کے سمرتھک ہیں وہ پاکستانی پرواسیوں سے امان میں ملنا چاہتے تھے لیکن خوبیہ روپورٹ کے ادھار پر امان کے سرکار نے یا ہدایت دیا کہ وہ ہوتل روم سے نہ نکلے وہ ہوتل روم سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اپنی کو دکھا سکے کہ نہیں وہ عمران خان سے زیادہ لوگ پر یہ ہیں لیکن وہاں پر امان کے سرکار نے جبجستی انہیں بندھک بنا لیا اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ امان کی سرکار کی پولیس اور سینہ نے بڑا بدسلکی کا بیوہار کیا پاکستان آرمی میں بیدروہ تو جگ جاہیر ہے پاکستان میں گریجو چل رہے ہیں پاکستان میں جب یہ سینہ پرمک کے پت پر آئے اس میں ان کی پتنی سیاہ سمودائے سے تعلق رکھتی ہے اس کا بھی ان کو نشانہ پر بنایا گیا کیونکہ پاکستان سننی بہولی دیش ہے اور سیاہ سننی میں آپس میں ٹکراؤ ہوتے رہتا ہے یہی کارن ہے کہ جب بنے سینہ پرمک تب بھی ان کا بیروض ہوا تھا اور یہ ہو بیروض دھیرے دو گوٹوں میں آرمی کے بھیتر ہی درار پڑ گئی ہے اور ایک طرف عمران خان پاکستان ای آرمی کو کھا کھڑا کرے گا لیکن آج کے حالات میں پاکستان آرمی کی پوری بیشو میں پھجیت اور تھو تھو ہو رہی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی جائے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپی میرے چینل کو سبسکائب کرے تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی واد جائے